آج آج نا یار بہت زیادہ جو ہے نا وہ غلط سین ہوا میں نے تین سے چار دن پہلے جو نا ان سب لف برڈز کے پیر ہوں کے جو نا انڈے چیک ہیے تھے اور مجھے فیل ہوا کہ انڈے سب کے خراب ہیں آج میں نے ایک اچھا جو اس برڈز کے بارے میں ریلیٹڈ سب کچھ ایون ہر چیز جانتا ہے اس کے پاس تقریباً 80 نبے پیر ہیں لف برڈز کے انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنائے ہوئے ان کو بلا کے جو میں نے چیک کروایا یہ لیے بھی لف برڈز جو ہے نا میں نے ان سے ہی تھے تو انہوں نے چیک کیا سب کے انڈے اور انڈے سب کے خراب ہو گئے انڈے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اب ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا نکال دینا یہاں پہ ایک ہمارے پاس البائنو وائٹ کلر کی جو ہے وہ فیمل ہے اور یہ جو ہے نا میل ہے اب ان کی جو بھی نام شام ہوتے ہیں وہ اس کو ہی پتا تھا بس ہم ان سے جو ہے نا وہ بائے کر کے لے آئے تھے اب یہ چار انڈے ہیں یہ چاروں انڈے جو ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں یہ بھی ضائع ہو گئے اور بھی میں آپ لوگوں کو لکھاتا ہوں اس کے علاوہ ایک یہ بوکس ہے اس میں بھی میرا خیالہ دو سے تین انڈے ہیں ہاں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ دو سے تین انڈے جو ہیں اس کے بھی یہ خراب ہیں یہ بھی برباد ہو گئے ہیں ان کو بھی نکال دیتے ہیں اسی طرح نیچے والا جو لاسٹ والا بوکس ہے اس کے بھی آئی تھنک انڈے جو ہیں وہ خراب ہیں ہاں اس کے بھی جو ہے نا وہ انڈے خراب ہیں تو اس کے بھی انڈے نکال لیتے ہیں یہ تینوں انڈے بھی خراب ہیں بہت برا ہوا یار جن کے بچے ہمیں چاہیے جہاں نا ان کے بچے نکل ہی نہیں رہے اور جن کے بچے مطلب جو ہم کوسلی مہنگے پیر لے کے تھے نا لبڑز کے ان سب کے جو انڈے خراب ہو رہے ہیں اور یہ تین سے چار دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ انڈے جو انہیں ان کے خراب ہو گئے ہیں یہ والا جو پیر ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ نظر آ رہا ہوگا ان کے جو انہیں یہ تین بچے یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے ان کے یہ تین بچے صرف یہ نکلے تھے اور تین بچے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں دو بچے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ اڑڑا ہے اور ایک اوپر چڑھا ہوا ہے پنجرے کے اوپر ایک وہ بچہ ہے ان کا صرف یہ تین یہ اور تین وہ ان کے بچے نکلے ہیں نہ ان کے بچے نکلے ہیں البائنوں کے نہ ان کے بچے نکلے ہیں اور نہ ہی ادھر ایک پیا رہوں کے بچے نکلے ہیں نہ ہی ان کے جو انہ وہ بچے نہ رہے ہیں اسی لئے جو انہاں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو یہاں پہ جو انہاں اس والی سائٹ پہ کھلا اوپن چھوڑ دیا جائے ایک پوری کلونی ان کے لیے بنائی جائے یہاں پہ دروازہ لگا کے میں نے آگ 1800 کی ویڈیو میں بتا دیا تھا تو یہ فیصلہ دوبارہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیسا رہے گا ان کو اوپن کلونی میں چھوڑا جائے کہ نہ چھوڑا جائے اب جو ہے نا وہ موسم بھی کافی زیادہ بہتر ہو گیا ہے امید ہے مجھے امید ہے امید ہے کہ اس دفعہ جو یہ انڈے لائے کریں گے نا ان میں سے کوئی نہ کوئی بچے نکلائیں گے کیونکہ پیچھے بہت زیادہ سردی رہی ہے اور اس والے ایریے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سردی ہوتی تھی تو اب کافی موسم چینج ہو چکا ہے انشاء اللہ امید پوری ہے کہ اس دفعہ جو انڈے لائے کریں گے نا ان میں سے جو ہے بچے نکلائیں گے یہ دیکھیں کتنے انڈے برباد ہو گئے یار اگر چار چار بھی ایک پیر کے لگائیں تو یہ کتنے انڈے بنتے ہیں سارے ہی انڈے برباد ہو چکے ہیں یار بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے صرف اس اس والے پیر کے جو نا وہ سات انڈے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ ان کو کچھ دن پڑا رہے ہیں تو ان کا بھی کلیر نہیں ہوا کیونکہ ان کو انڈے دیئے ابھی کنفرم نہیں کچھ ہو رہا کچھ ایسا بتا کے گیا تو ان کے انڈے وہ چھوڑ گیا پاکی سب کے انڈے جو نا وہ نکال گیا دیکھتے ہیں اب ان کے انڈوں میں سے کیا بنتا ہے میں نے جو چیک کیا تھا میں نے جب کینڈلنگ کی تھی تو مجھے بھی خراب لگے تھے تو مجھے یہاں پہ اب کنفرم ہو گیا کہ میں انڈے جو نا وہ ریزنبل طریقے سے چیک کر سکتا ہوں کہ کن کے خراب ہیں کن کے صحیح ہیں کیونکہ میں نے جن کے چیک یہ تھے وہ خراب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ خراب ہیں تو اس کا مطلب میں رائیڈ پہ تھا آپ کو بتا میرے بڑے بھائی کی جو نا وہ میڈیکل سٹور ہے ویٹنری میڈیکل سٹور جانوروں کا تو برڈ سے ریلیڈیڈ تقریباً سارا کچھ ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے تو ان کے لیے جو اچھے ملٹی ویٹامینز ہم یوز ان کو کروا سکتے تھے ہم نے ان کو ملٹی ویٹامینز بھی یوز کروایا دوسرے جو برڈز ہیں لہ برڈز جو میں نے علیہ دا رکھے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہوئے ہیں ان کو جو ہےنا میں نے کیلشم پروائیڈ کیا تھا لیکن ان کے جو ہےنا الحمدللہ بچے نکلے ہیں وہ بھی آپ لوگ انہیں لازمی دیکھے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں اگر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لینا تو ان کے بچے بھی انشاءاللہ اس دفعہ نکل لیں گے ان کو بھی کیلشم بھی دیتے ہیں دوبارہ ویٹامینز جو انہیں ان کے یوز کرواتے ہیں ان کو حدی بھائی یار دیکھ لو کیا ہو گیا آپ ان کو پروپر ٹائم نہیں دیتے ہیں اس لئے یہ سین ہو رہا ہے ان کو پروپر ٹائم دیتے ہیں پھر پتہ نہیں کب دیتے ہیں تو اب یہ کلونی جو آج کل میں سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ وہ سائز وغیرہ لے گیا جسے دن وہ سٹارٹ کرے گا تو میں ویڈیو میں ریکوڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا یہ پروپر پیچھے جتنی بھی جگہ نہیں ہے ساری لابڑز کو دے دی جائے گی اوپن پیرنگ کریں جو مرضی کریں نیسٹنگ کریں جیسے مرضی اندر اچھے اچھے جو ہے جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہوں گی نا وہ اندر لگا دی جائیں گی یہ والے پیر جو تھے نا وہ کوشلی ہیں کافی زیادہ مہنگے ہیں اس لیے ان کو یہاں بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور جو میرے دوسرے لابڑز کے پیر ہیں وہ اتنے کوشلی نہیں ہیں ان کو ایک علیدہ جگہ پہ میں نے رکھا ہوا ہے ان کے لیے سردی بہت زیادہ تھی اور ان کے لیے اتنی سردی نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ جو انا پلاسٹک بیگ لگا دیتے تھے یہاں سے بھی نہیں سردی آتی تھی اور وہاں پہ وہ کپڑا سا لگا ہوا ہے وہ کپڑا کے کر دیتے تھے تو ان کے لیے بلکل سیف تھا جو میرے پاس ہے نا ان کے لیے بہت زیادہ سردی تھی جو میں نے علیدہ رکھی ہوئے ہیں یہ ایک ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے نیچے بیسمنٹ میں اور ان کو علیدہ رکھا ہوا الحمدللہ انہوں نے بچے نکال دیا ہیں انہوں نے اتنی تھنڈ میں اور انہوں نے جو جن کو پورا انوائرمنٹ دیا ہوا یہ ایون ہیٹر بھی رکھا ہوا ہے وہ وہ ہیٹر پڑا ہوا ہے اور پورا تھرمومیٹر بھی ان کے لیے لگایا ہو گا ہے پھر بھی انہوں نے بچے نہیں نکالے اور ہر دفعہ تیسری کے چوتھی دفعہ جو ہیں انہوں نے انڈے جو ہیں وہ خراب کر دی ہیں اسی طرح ہو رہا ہے یار دو سے تین دفعہ ہو گیا ایسے چلو کوئی بار نہیں دعا کیجئے گا کہ اس دفعہ جب انڈے لائے کریں انڈے اس لیے نکالیں گے تاکہ دوبارہ انڈے لائے کر دیں اور موسم بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اس دفعہ جو انڈے ہیں نا ان میں سے بچے نکلیں بچے نکلیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ جس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے باقی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب مست ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا آج جو ہے پوری ویڈیو ان کے اوپر ہی میں نے لابرز کے اوپر بنا دیا ہے اگر آپ کے بڑز میں بھی یہ ایسیو ہے تو ان کو پورا ایک انوارمنٹ دیں کیلشم لازمی یوز کروائیں پروپر کیلشم جو ہے ان کے اندر رکھ دیں تاکہ یہ مرضی سے کھاتے خوتے رہے ملٹی ویٹیمین جو ہے وہ لازمی استعمال کریں زیادہ بھی ملٹی ویٹیمین جو ہے وہ استعمال نہیں کروانے چاہیے کیونکہ اس سے جو جو ہے وہ پر وغیرہ جو ہے جیسے پر وہ سارے جھڑ جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ پندرہ سے بیس دن جو ہے نا پندرہ دن منیم پندرہ دن جو ہے نا ملٹی ویٹیمین اچھے سے اچھا جو صرف برڈ کے لیے ہو ویسے تو ملٹی ویٹیمین جو ہے نا کافی چیزوں میں استعمال ہو جاتے ہیں برڈس اینیملز اور یہ وہ صرف برڈس کے لیے جو ایک اچھا سا ملٹی ویٹیمین استعمال کرنا ہے تو ویڈیو کو یہیں پہ استعمال